نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور آرام کرنے لگے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستے ہوئے بیدار ہوئے تو امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہس رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خواب میں میرے سامنے پیچ کیے گئے وہ لوگ فلانس مندر پر کشتیوں پہ اس طرح سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پہ ہوتے ہیں امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان مجاہدین میں بنا دے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی اور اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے پھر دوبارہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستے ہوئے بیدار ہوئے اور امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خواب میں میرے سامنے پیش کیے گئے وہ لوگ فلانس مندر کے اوپر کشتیوں میں اس طرح سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پہ ہوتے ہیں حضرت امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان مجاہدین میں مجھے شامل کر لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے تم اس گروہ میں سب سے پہلے لوگوں میں سے ہوگی چنانچہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے دور میں جب امیر معاویہ شام کے گورنر کے حیثیت سے کام کر رہے تھے آپ نے سمندری سفر کیا جب آپ خشکی پہ اتریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے گر کر انتقال کر گئیں رواح البخاری